یا اسے اس میں کہ اگر کوئی اس کی گاڑی کے سامنے کوئی بیکاری بھی آتا ہے نا تو اسے بھی کہتا ہے کہ ہمارے اساسے بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہیں کیا مضبوط ہاتھوں میں ہیں ان لوگوں کو بتانے آئے ہو مضبوط ہاتھوں میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ محترم میں بڑی اپنا درد دل سے کہوں گا یہ بات کہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں بیش کے بھی بات کر سکتا تھا پاکستان میں اسے اسرائیلی نہیں ملیں گے اگر نا پاکستان میں ٹھیک ہے فضل صاحب بلکل آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی اور یہ دو یہ آپ آپ کی یہ پریشانی بھی میں جو ہے مہمانوں کے سامنے رکھوں آخری کال لیتے ہیں پھر مہمانوں سے سوالات کے جوابات چاہیں گے ہیلو اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سمیر محسن جی لوٹن سے بات کر رہا ہوں جی سمیر محسن صاحب کیا کہیں گے میرا سوال جناب آپ کے ان دونوں نوجوانوں سے ہے جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے بن کے آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر حمزہ شہباز کو ٹکٹ مل سکتی ہے اور چودری پرویز لائی کے لڑکے کو ٹکٹ مل سکتی ہے تو یہ دونوں نوجوان کیا ساری عمر جیالے یا کارکون بنتے ہی رہ جائیں گے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اپنی جماعتوں میں کتنا جمہوری طریقے سے وہ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو آگے دیا جائے مروسیت کو آپ بھی ختم کیجئے اور آنے والی حکومتہ بھی کریں گے میرا سوال ان دونوں نوجوانوں سے یہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی سیاسی جماعتوں میں کس حد تک جمہوریت ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سمیر محسن صاحب اور وہ تمام احواب اور تمام ہمارے ٹیلی ویجن دیکھنے والے جو بہت دیر سے ٹیلی فون کر رہے ہیں اور ہولڈ پیائے میں چاہوں گا تھوڑا سا انتظار اور کر لیں ہم اپنے مہمانوں سے تین چار سوالات کے جوابات چاہیں متزاد رائے ہمارے سامنے آئی ہے جناب سندو صاحب اور جناب عابد صاحب آپ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مشرف صاحب کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں بہت سے لوگوں کو ان کا خیال یہ ہے کہ مشرف صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں حقیقت ویسی نہیں ہے بلکل جی اور بلکل مشرف صاحب جہاں جھوڑ بول رہے ہیں واضح طور پر میں یہ بات کہوں راجہ اشتیاق صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے سینڈر اعنمات ہیں اب وہ مشرف صاحب کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے شاید یہ حقیقت سے اگاہ نہیں ہے کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں کروڑوں روپے مشرف صاحب اپنی سیکیورٹیف پر خرش کر رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی زندگی وہاں خطرے میں ہیں اپنی جان وہ بچاتے پھر رہے ہیں وہ کس طرح لوگوں کو پٹیکٹ کریں گے لیکن ایک بات سینڈر صاحب یہ کہی جا رہی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے اقتصادی حالات بہتر ہوئے ہیں یا پاکستان کوئی اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو وہ لوگ خواب ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں جو ملک دشمن ہیں ان کو یہ بات پچتی نہیں ہے اور وہ پرویز مشرف صاحب کے رستے میں کانٹے بونے کی کوشش کر رہے ہیں بدم نہیں پھیلا رہے ہیں اور حالات کو خراب سے خرابتی ترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید یہ ان لوگوں کی وجہ سے مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں مشرف صاحب کو جتنا عرصہ ملا اور جو چھے نکاتی پرواب انہوں نے دیا کیا انہوں نے کسی ایک بھی اپنے نکات پر عمل کیا ایک امارت جس کی بنیادی کھوک لی ہے اس کے اوپر مزید بیلڈ کرنا نہی تھی ایک بے وکوفی کی بات ہے اور باقی یہ ہے کہ خادم حسین صاحب سے جو خادم حسین صاحب نے بڑی کلیر باتیں کی ہیں اور بڑی صاف باتیں کی ہیں ہم سب وہ بے وطن ہیں ہم سب کو ملک سے پیار ہے پر جو